ایک رانچی میں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب میڈیا سے بات کر رہے ہیں تو رش ہوگا لیکن میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم رش میں بھی ایس او پیس کو فالو کر سکتے ہیں مجھ سے کچھ میڈیا کے دوست سوال پوچھتے ہیں کہ جی لوگوں نے ماسک نہیں پیناوا وہاں پہ لوگ ایس او پی کو فالو نہیں کر رہے میں جہاں شہریوں کو شکریہ دا کر رہا ہوں کہ آپ ویکسنیٹ کرنے کے لئے نکل رہے ہیں میں اور شکر گزار ہوں گا ان شہریوں کا کہ جب وہ ویکسین لگوانے کے لئے نکلیں وہ ماسک ضرور پہنیں ماسک کو صحیح طریقے سے ضرور پہنیں اور اگر وہ اس کام میں انتظامیہ کا ساتھ دیں گے تو ہمارے لئے ان ایس او پیس کو انفورس کرانے میں اور آسانی ہوگی اور شاید ہم اور اس طرح کے سینٹرز سٹیمش کر پائیں گے جہاں پر شہری آسانی سے ویکسین لگوا سکیں ہم نے سندھ حکومت نے ہمارے کچھ موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں جو کہ اندرونے سندھ کے کچھ زلوں میں کام کر رہے تھے کل اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان موبائل ہیلتھ یونٹس کو بھی کراچی ہیدر آباد منتقل کیا جائے گا جہاں پر تناسب زیادہ ہے کووڈ کیسز کا تاکہ وہ موبائل یونٹس گلی محلوں میں جا کے آسانی سے ویکسین ایٹ کرا سکیں ابھی بھی کراچی شہر میں اس طرح کے موبائل یونٹس گلی جنوبی میں اور سنٹرل میں جو ہمارے سنتکار ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ شام میں ایک اور فیسیلٹی کچھ کچھ عبادیوں کے لیے بستیوں کے لیے سٹارٹ کر دی جائے گی شندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن لگانے کا جو فیصلہ کیا اس کو بڑے لوگوں نے تنقید کا بھی نشانہ بنایا کچھ ہمارے سیاسی منافقین جن کو میں کہتا ہوں انہوں نے اس کے اوپر سیاست چمکانے کی کوشش کی میں معذرت خواہوں میں یوزولی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کو منافق کہوں وہ اس لیے کہ جب وہ لوگ ان کی سیاسی جماعت ان کی حکومت لوہور میں یوکے ویرین کی وجہ سے سخت فیصلے کرتی ہے تو کوئی احتجاج نہیں کرتے وہ لوگ وہاں پر کوئی مزدور کا خیال نہیں ہے کسی غریب کا خیال نہیں ہے کسی معیشت کا کسی سنت کا خیال نہیں ہے لیکن جب کراچی کے اندر چھبیس ستائیس فیصد پوزیٹیوٹی ریشو ہو جاتا ہے اور اپنے کراچی کی فلاو بہبوت کے لیے اپنے ہیدر آباد کی بہتری کے لیے اپنے زند کے سندھ کے باقی زلوں کی بہتری کے لیے جب سندھ حکومت فیصلہ کرتی ہے تو یہ لوگ سیاست کرتے ہیں پی ٹی آئی والے لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ حکومت کی پولیسی کو نہ مانو حکومت کے فیصلے کو فالو نہ کرو میں انچہ پوچھنا چاہوں گا اور یہ وہ لوگیں اتنے منافق ہیں کہ اللہ نہ کرے کراچی میں ہیدر آباد میں ہمارے کسی شہر میں اگر سیچویشن ہسپتالوں میں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو فوراں کھڑے ہو جائیں گے سندھ حکومت ناکام ہو گئی ناکام خود کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ ڈیلٹا ویرینٹ اس وقت ملک بھر میں مختلف شہروں میں بڑھا ہے لاہور میں ڈیڑھ فیصد تھا دو فیصد تھا پوزیٹیوٹی کا تناشب وہ کل چھے فیصد تھا اسلام آباد میں وہ بڑھ کے گیارہ فیصد ہے پشاور میں تیرہ فیصد اپٹ آباد میں تیرہ چودہ فیصد گلگت بلتستان ہو گجرات ہو کشمیر ہو تناسب بڑھ رہے تو کل ان سی او سی یا سد عمر صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم سختی کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی لوگ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات میں اس مشکل وقت میں ہمیں متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کو ایک قوم قومی نیشنل بیانیاں قومی نیریٹیو دینے کی ضرورت ہے کہ اس ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاو کو روکنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے چاہے ہم حکومت میں ہو چاہے ہم اپوزیشن میں ہو چاہے ہم کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہو لیڈر ہو مذہبی لیڈر ہو سماجی لیڈر ہو موشی لیڈر ہو ہم سب کو شہریوں کو قائل کرنا ہے اور اگر ہم لوگ مل کر متحد ہو کر لوگوں کو سمجھائیں گے کہ ویکسین لگانا ضروری ہے ماس پہننا ضروری ہے ماس صحیح طریقے سے پہننا ضروری ہے اور غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نکلنا نکلنے سے گریس کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے معاشرے کی انسانیت کی خدمت کر پائیں گے اور یہ مشاورت یہ مشورے یہ باتیں آپ کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں یہ ڈاکٹرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے آپ کو کس طریقے سے ماس پہننا ہے اور ویکسین لگانی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حکومت کی دیوی گائیڈ لائنز کو فالو کر سکے ڈاکٹرز کی مشاورت ڈاکٹرز کے مشوروں کو فالو کر سکے اور ایک بار اگر ہم اس کے پھیلاو کو روکنے میں کامیاب ہو گئے اس ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاو کو روکنے میں کامیاب ہو گئے اور کیسز کو اگر ہم نے پلیٹو کر لیا تو جس طرح ماضی میں ہم نے چیزوں کو کھول دیا تھا ہم ایک بار پھر کھولنے کی طرف چلے جائیں گے لیکن شہریوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ ویرینٹ آؤٹ آف کنٹرول ہمارے شہروں میں گاؤں دیہات پہ پھیل جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے احتیاط کریں اور حکومت کی جاری کردہ گائیڈ لائنز کو فالو کریں بہت شکریہ پاکستان زندہ باد یہ آپ نے بڑا امپورٹن سوال کیا اور یہ سوال پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ مشکل حالات میں بجائے اس کے وہ شہریوں کو قائل کریں کہ آپ ایس او پی فالو کرو جو کہ ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے طور پر ذمہ دار سیاسی لیڈر کے طور پر ان کی ذمہ داری ہے یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں یہ لوگوں کو دعوتوں میں بلا رہے ہیں یہ پاٹیاں کر رہے ہیں آپ نے کہا کوئی کاروائی نہیں کی گئی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انتظامیہ نے ڈسٹرٹ ساؤت کی انتظامیہ نے فوری طور پر کاروائی کی اور وہ جو شادی کی تقریب تھی اس کو رکوایا گیا اس کو بند کیا گیا اور جو قانونی چارہ جو ہونے کی ضرورت ہے انڈر دی اپیڈیمک ڈیزیزز ایکٹ وہ کاروائی کی جا رہی ہے بالخصوص ان کیٹرنگ ڈیکوریشن کمپنی سے جو کہ ایکچولی حکومت کی دیوی گائیڈ لائنز کو وائلیٹ کرتی ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ شاید چند پیسے کمانے کے لیے چند کچھ بزنس کے لیے وہ دعوت کو فسیلٹیٹ کر رہے ہیں لیکن مجھو چھے سو آٹھ سو ہزار افراد وہاں پر آئے تھے اگر خدا نہ خواستہ ان میں کوئی شخص کرونا پوزیٹیو ہوتا تو کس طریقے سے وہ چھ سو سات سو آٹھ سو ہزار افراد ایکسپوز ہوتے اور وہ ہزار افراد اپنے گھر جا کے اپنے گھر والوں کو ایکسپوز کرتے اپنے دفتر جا کے اپنی انڈسٹری جا کے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو ایکسپوز کرتے تو خدارہ یہ سوال ان سیاسی منافقین سے پوچھیں کہ کس طرح کے ذمہ دار شہری ہیں یہ کس طرح کے ذمہ دار سیاسی لیڈران ہیں کہ لوگوں کو بجائے اس کے اس وقت سمجھائیں کہ ہمیں یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود غلط کام کر رہے ہیں یہ باری ایک طرف ایک طرف پورے ملک میں اس وقت ایم سیو سی کے فیصلے کے تحت سیاہت پھلی ہوئی اور پورے پاکستان سے لوگوں کی عام طرف جاری ہے کہ ایسے جب سیاہت انہوں نے کھولی تھی اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی تھی ہم بار بار کہتے ہیں کہ معیشت اور انسانی معیشت اور انسانی صحت میں ڈیفرنس ہے زندگی رہے گی صحت رہے گی تو تمام بزنسز آپ کر سکتے ہیں سیاہت کو فرو دے سکتے ہیں لیکن ہم بدخسمتی سے ہماری انہوں نے بات نہیں مانی آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شہر میں کراچی شہر میں فلائٹ پر گلگت گئے نورڈن ایریاز گئے واپس آئے اور کرونا پوزیٹیو نکلے آپ سب کو یاد ہوگا اچھے دو ماہ قبل میں نے کہا تھا یہ کہ کم اس کم فلائٹوں پر ٹرینوں پر ان کو ویکسینیشن سرٹیفیکٹ کو لازمی قرار دے دینا چاہیے لیکن انہوں نے اس وقت فیصلہ نہیں کہ اب انہوں نے تہلی اگس سے اطلاق کیا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بات ساری ہماری مانتے ہیں یہ لیکن بات ماننے میں تھوڑی سی دیر کرتے ہیں اگر بروقت فیصلے کر لیں اگر صحیح اس وقت پہ یہ فیصلے کر لیں تو سیچویشن انڈر کنٹرول رہ سکتی ہے آپ سب دوست جانتے ہیں کہ پاکستان سے بہار اگر آپ جا رہے ہیں اس وقت تو لوگ ان ممالک نے اپنی عوام کو پروٹیٹ کرنے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفیکٹس کو لازمی قرار دیا ہوئے لیکن آج بھی ہم نے پاکستان میں باہر سے آنے والوں کے لیے ویکسینیشن سرٹیفیکٹس کو لازمی قرار نہیں دیا جو شخص پاکستان سے باہر جاتا ہے اس کا وہاں ٹیسٹ ہوتا ہے جو شخص پاکستان آتا ہے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا پہلے یوکی یوکی ویرینٹ پھیلا یوکی ویرینٹ پاکستان کی تو پیداوار نہیں ہے باہر سے آیا تھا تو اگر انہیں ائرپورٹوں کو صحیح طریقے سے کنٹرول کیا ہوتا تو شاید یوکے ویرینٹ نہ پھیلتا یہ جو ڈیلٹا ویرینٹ ہے انڈیا ویرینٹ ہے یہ پاکستان میں تو پیدا نہیں ہوا نا یہ بھی باہر سے آیا ہے اگر انہیں ائرپورٹ کو صحیح طریقے سے مانٹر کیا ہوتا وہاں پر منڈیٹری کیا ہوتا کہ کوویٹ ٹیسٹ لازمی ہے کرونا ویکسین کے بغیر آنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی تو شاید ڈیلٹا ویرینٹ اس طریقے سے نہیں پھیلتا باہر کیف آج جو سچویشن ہے تشویشناک ہے اور اس تشویشناک سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم سب کو قوم کو ایک متحد بیانیاں دینے کی ضرورت ہے اور وہ بیانیاں یہ ہے کہ آج کی احتیاط آج یہ ماسک آپ پہنیں گے کل کو آپ کو اکسیجن ماسک خدا نہ خواستہ نہیں پہننا پڑے گا یہ احتیاط بہترین علاج ہے ماس پہنیے ویکسین لگوائیے اور انشاءاللہ ایک بار ہم اپنی آبادی کے بڑے تناسب کو بڑے تناسب کو ویکسینیٹ کر لیتے ہیں لوگ منڈیٹری کر لیتے ہیں کہ ہاں جس طرح موبائل فون ضروری ہے موبائل سم ضروری ہے گھڑی ضروری ہے ماس پہننا بھی ضروری ہے اگر ہم یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو ہم سب کے لیے آسانی ہوں یہ کر کے اس طرح ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سم بند کرنے کا جو اعلان تھا وہ گیم چینجر تھا ویکسینیشن کے حوالے سے لوگوں کو بدخسمتی کے ساتھ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے لیکن اپنے ڈیٹا پیکج کی اپنی سم کی پرواہ ہے تو جس طرح ہم اپنی سم کو موبائل کو پرائیورٹائز کرتے ہیں اس کو ویلیو کرتے ہیں اگر ہم نے اپنی جان کو اپنے بزرگوں بچوں کی جان کو ویلیو کیا ہوتا تو شاید ہمیں اس طرح کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کرنے پڑتی میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ تمام مشکلات کے باوجود دو لاکھ بائیس افراد دو لاکھ بائیس ہزار افراد نے شبہ سندھ کے اندر کل ویکسینیٹ کرایا ہے اور یہ وہ پوزیٹیف چیز ہے جو ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ لوگ ویکسینیشن کے لئے آ رہے ہیں اور دو لاکھ بائیس ہزار افراد کو ویکسین لگ رہی ہے تھوڑی دی شورٹ کمیں پرابلمز آ رہی ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لئے جو کچھ بھی ہیلتھ دیپارٹسن کو کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا جا رہے ہیں یہ بتا لیں یہ کر کے پھر آپ کے اتفاد آپ لوگوں کو سمارٹ لاکھ ڈاؤن سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں مسئلہ کیا ہے کیونکہ پوری دنیا تاریفیں کر رہی ہے کھان صاحب کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی اور آپ مکمل لاک ڈاؤن کے ہمیں ہیں کیوں معیشت کو تباہ کر رہے ہیں پتہ نہیں کونسا کونسی دنیا ہے یہ جس دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں کیونکہ ابھی کل خبر چل رہی تھی کہ پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے اس کو بڑا ہائلائٹ کیا کہ جی بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مہنگائی ہمارا ایشو نہیں ہے کیا پچھلے تین سالوں میں پاکستان کو عمران خان صاحب کی مہنگائی نے تباہ نہیں کیا ایک عام آدمی سے لے کے امیر آدمی تک ہر شخص میڈل کلاس ہو وہ ان کی انفلیشن سے تنگ نہیں ہے تو پتہ نہیں کونسی دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن ہو ہینڈسوم لوگ ڈاؤن ہو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں جو ماسٹ نہیں پہنے مجھے ان کو کہنا پڑا کہ ماسٹ پہنے ابھی آپ میں سے کچھ لوگ ناران کاغان سے ہو کے ہیں اسلام آباد سے ہو کے ہیں لاہور سے ہو کے ہیں مری سے ہو کے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان شہروں میں لوگوں نے ماسٹ پہنے ہوئے تھے نہیں پہنے ہوئے تھے یہ پتہ نہیں کون وزیراعظم کو آکے اس طرح کی بریفنگ دیتا ہے کہ فلاں جگہ 33 فیصد ہو رہا ہے فلاں جگہ 50 فیصد ہو رہا ہے فلاں جگہ 70 فیصد ہو رہا ہے ایس او پیس پورے ملک میں انفورچنٹلی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں تو بجائے اس کے ہم بند کمروں میں بیٹھ کے اعلان کریں گراؤنڈ ریالٹیز کو مدنظر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ لوگ ماسٹ نہیں پہنے اور ہم سب کو مل کر متحد ہو کے لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح آپ ویکسین لگوارے ہیں اسی طریقے سے آپ کو ماس پہننے کی ضرورت ہے یہ کریں دیکھیں پولیوں کے قطرے بچوں کو پلائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی آبادی کا ایک بڑا چھوٹا سا پانچ سال سے کم عمر بچے ہیں سندھ میں میرے خیال میں آبادی شاید تارگیٹ کوئی دو ڈھائی تین لاکھ ہوں گے اس طرح کے چار کروڑ بیاسی لاکھ سندھ کی آفیشل آبادی ہے چار کروڑ بیاسی لاکھ لوگوں کو گھروں پہ جا کے اگر آپ ویکسین لگوائیں گے تو میرے خیال میں ہم کو کوئی پانچ چھ سال لگ جائیں گے ویکسین لگانے میں اس لیے یہ چیز فالو نہیں کی جا سکتی میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ کہیں کوتائی شاید ہو رہی ہو لوگوں کو دکت آ رہی ہو اس کے لیے میں معذرت خواہوں لیکن ہاں ہم کو ویکسینیٹ کرانے جو لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ وہاں اس لیے فالو نہیں ہو رہی اگر وہ سب ذمہ داری کے ساتھ ماسک کو پہننا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں بہت حد تک ہم مضبط کردار کرونا وارش کے پھیلاؤ کو رکھنے میں اپنا کر پائیں گے یہ کر کے اس طرح اس طرح آپ نے کہا تھا کہ ایر پورٹ پر جائے بیسپاک کی جائے لیکن یہاں جو کراکشی ایر پورٹ ہیں یہاں پر آپ کا کھملا تائنات ہے مہگ مہ شہد کا یہاں پر ٹیسٹ ہوئے اور لوگ کو ٹیسٹ کولنے سے پہلے گھر پیجا پیجا جاتا رہا مصاصروں کو اور ان پر تینس مصاصر ایسے تھے جس کو لیاکٹا بھائی ہوسکر میں ادمیٹ کیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے جو آج تک نہیں پٹھ لے گئے جس میں تو آپ کا مہگ مہ شہد کی involvement جو چھوڑتا رہا دوسر سوال ہے ہوسکر میں اپنے لوگوں کو ہم نے ٹرانسپورٹ کو بند کیا تھا وفا کی حکومت نے ہم کو ان رائٹنگ کا کہ ٹرانسپورٹ کھولو یہ کہیں نہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا ٹرانسپورٹ کھولنے کا اور انہوں نے کہا لوگوں کو بلکہ صرف حسد عمر صاحب نہیں فیصل سبزواری صاحب نے بھی پریش کانفرنس کر کے کہا تھا نہیں کہا تھا کہ ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے شہری کیسے جائیں گے ویکسینیشن سینٹر یہ بدخسمتی کے ساتھ ہر چیز پہ یہ لوگ سیاست کرتے ہیں انفورچنٹ ہے ائرپورٹ کو میرے بھائی میں کنٹرول نہیں کرتا اگر وفاقی حکومت آج فیصلہ کر دے کہ پاکستان میں کوئی شخص ویکسینیشن کے بغیر نہیں داخل ہو سکتا تو اے ایس ایف ای اے اس کو نکلنے نہیں دے گی ائرپورٹ سے ایک بری بات سنیں نمبر ٹو وہ فیصلہ کر لے کہ ہر شخص کا منڈیٹری ٹیسٹ ہونا لازمی ہے ائرپورٹ پہ اور کوارنٹین ہر شخص کرے گا جو پاکستان داخل ہوگا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ان کا فیصلہ یہ ہے انہوں نے صوبوں پہ چھوڑ دیا ہم نے اپنے عملے کو وہاں پر جو فاس ٹیسٹ ہوتا ہے ریپڈ والا وہ کرواتے ہیں جن کا اس پہ پوزیٹیو آتا ہے ان کا پی سی آر نکلتا ہے یہ ہم خود کر رہے ہیں جب ہم خود یہ فیصلہ کرتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں تو جو شہری پاکستان آرہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی لہور میں تو یہ نہیں ہو رہا اسلام آباد میں تو یہ نہیں ہو رہا یہ وفاقی حکومت کو تو فیصلہ نہیں ہے وہ پھر وائلیٹ کرنے کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں اس لئے میں گزارش کر رہا ہوں اگر اکروز دا بورڈ سارے پاکستان میں ایک پالیسی ہوگی یونیفارم پالیسی ہوگی تو چاہے مرادلی شاہ صاحب کی حکومت ہو بوزدار صاحب کی حکومت ہو جام کمال صاحب کی ہو محمود خان صاحب کی ہو امران خان صاحب کی ہو جس کسی کی بھی حکومت ہو اس کو ان فیصلوں کو عمل درامت کرانے میں آسانی ہوگی جہاں پر تفریق ہوگی جہاں پر ڈیفرنسی ایشن ہوگی تو لوگ کہیں گے جی آپ یہ کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو ان فورس کرنے میں دکت ہم کو آ رہی ہے یہ مجھے بھی اقتلاح ملی ہے مجھے کسی نے کراچی کے لیے نہیں کسی اور پاکستان کے شہر کے لیے بات کہی تھی مجھے کراچی شہر کے لیے یا سندھ کے کسی جلے کے لیے اس طرح کی کوئی ریپورٹ نہیں ملی لیکن یہ بڑا شو ہے کہ اگر کوئی شہری غلط طریقے سے ریپورٹ حاصل کر رہے ہیں اور ہیلتھ ریپارٹمنٹ کا عملہ ان کو فیصلیٹیڈ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں دونوں غلطی کر رہے ہیں آپ اس کی نشان دے ہی کریں اگر عملہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اگر شہری یہ چیز کر رہے ہیں تو میں ان شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی چیزیں نہ کریں بہت شکریہ میں اس پی ٹی آئی کے اہمینے جناب آمر لیاقت حسین صاحب کی حرکت کو کنڈیم کرنا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں شرم ناک ہے کسی پبلک ریپریزنٹیٹیف کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے سے بات کرے اور بالخصوص کراچی ہمارا تو تہذیب کا شہر ہے تہذیب و تمدن کا شہر ہے شاہستگی کا شہر ہے یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہ اس شاہستگی کو اس تہذیب کو پیچھے کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں سستی شورت حاصل کرنے کی طریقے ہیں کہ ایک بندہ ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں غلط ہے شرمناک ہے اور بحثیت پبلک ریپریزنٹیف کے اور مذہبی سکولر کے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تو مشل راہ بنیں مثال بنیں ساری قوم کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر کے میں سمجھتا ہوں وہ کوئی اچھی چیز نہیں کرے کھلوا دیں گے اگر وہ دیکھیں بیچ پہ بہت سارے ویکسینیشن سینٹرز کھلے تھے جو کہ بند اس لیے ہو گیا تھے کہ ویکسینیشن کے لیے لوگ نہیں آ رہے تھے اب چونکہ لوگوں نے واپس رخ کیا ویکسینیشن سینٹر کو کھول دیا جگا کوئی شنید اس کو میں چیک کروا لیتا ہوں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو ان مجرموں کے خلاف سخت سے سخت غاربائی ہو نہیں چاہیے لاشت پیشن کہا پر میں اس کو چیک کر لیتا ہوں میں اس کو چیک کروا لیتا ہوں اس کو رضوالف کرا کے دیتا ہوں ایک دے کراچی میں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب میڈیا سے بات کر رہے تھے